مدر رت فاؤ تھی تو جاملی سے مگر انہوں نے اپنی پوری زندگی پاکستان کے لیے وقت کی اور صرف پاکستان کے لیے نہیں پاکستانیوں کے لیے اور ان پاکستانیوں کے لیے جو جزام کے خطرناک مرض میں مبتلا رہے مدر رت فاؤ نے اپنی پوری زندگی ان کے سپرد کی اور اب وہ ہم سے رخصت ہو گئی ہیں موسیقی آج سے ساٹھ سال پہلے جب جزام جس کو عام طور پر کوڑ کا ورز کہا جاتا ہے اور اس کو لا الہ اج مرض سمجھا جاتا ہے اس میں مبتلا مریض کو اچھوٹ سمجھا جاتا تھا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جاملی سے خاتون نے اپنا سب کچھ وہیں چھوڑا اور اس مرض کے مبتلا افراد کی مسیحہی کے لیے پاکستان کا رکھ کیا اور پھر ایسی یہاں آئی اور ایسی پاکستان کے جزام کے مریضوں سے جھوڑی کہ یہی کی ہو کے رہ گئی لیکن پچاس سال انتھک بینت کر کے پاکستان سے جزام کا خاتمہ کر کے چھوڑا ہم بات کر رہے ہیں ملک بھر میں جزام کے مفت علاج کے مرکز میری ایڈلیڈ لیپریسی سینٹر کی بانی اور پاکستانی مدر ٹریسہ بھی ان کو کہا جاتا ہے ڈاکٹر رت فاؤ کی جن کا کل رات انتخال ہو گیا آن جہانی ڈاکٹر رت فاؤ نے اپنی زندگی میں پاکستان میں ہی تتفین کی وسیعت کی تھی ان کی آخری رسومات انیس اگس کو کراچی میں ادا کی جائیں گی وزیر آزم پاکستان جناب شاہد خاہ خان اباسی نے اعلان کیا ہے کہ ڈاکٹر رت فاؤ کو سرکاری عزاد کے ساتھ سپردخاق کیا جائے گا اور اگر یہ عزاز کسی پاکستانی کو آج ملنا ہے تو ڈاکٹر رت فاؤ سے زیادہ اس کا مستحق کون ہو سکتا ہے نو ستمبر سن انیس سو انیس کو جرمنی میں پیدا ہونے والی ڈاکٹر رت فاؤ جو انیس سو ساٹھ میں پاکستان میں ایسی وسیع کہ بس یہی کی ہو گئی کوڑیوں کی مسیحہ نے میکسیکو سے تعلق رکھنے والی سسٹر بیرنس کے ساتھ جزام کے مرض کا خاتمہ کرنے کے لیے ساری زندگی وقف کر دی جزام ایسا مرض ہے جس میں مریض کا جسم گلنا جسم میں پی پڑنا اور مریض سے شدید بدبو آتی ہے جب پاکستان میں کوڑ کے مریضوں کو شہر سے باہر منتقل کر دیا جاتا تھا ان کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے تھے تب ڈاکٹر فاؤ انہیں دوا بھی کھلا دی اور ان کی مرم پٹی بھی کرتی تھی ڈاکٹر رت فاؤ کی کوششوں سے ایشیا میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں سے جزام کا خاتمہ ہو گیا عالمی ادارہ سید نے سن انیس سو چینوے میں پاکستان کو جزام پر قابو پانے والا ملک کرا دیا کوئی تیار نہیں تھے اس کے لیے کام کرنے کے لیے اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ اس میں کون کام کرے گا مگر یہ خاتون آگے آئیں اور ان لوگوں کے لیے جو لوگ اچھوڑ سمجھے دن کے قریب نہیں جانا چاہتے تھے ایک سو ستاون سینٹرز اور لوگ پاکستان مکران سے لے کے تو گل تری تک سینٹرز انہوں نے بنائے انہیں حلال پاکستان ستارہ قائدیازم حلال امتیاز جنہ ایوارڈ اور نشان قائدیازم سے بھی نوازہ گیا جبکہ جرمن حکومت نے انہیں بیم بی ایوارڈ اور آغا خان یونیورسٹی نے رتفاؤ کو ڈاکٹر آف سینس کا ایوارڈ بھی دیا کیمرہ میں نور احمد کے ساتھ کفایت علی شاہ دنیا نیوز کراچی کیا مثالی شخصیت تھی ڈاکٹر رتفاؤ کی کیا قدمت کی ہے انہوں نے پوری زندگی ہمارے ملک کی ہمارے پاکستانیوں کی اور ان پاکستانیوں کی جو کہ جزام کے مرض میں مبتلا تھے ڈاکٹر رتفاؤ پر کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ہمارے پاکستانی ویجن بھی موجود ہیں ڈاکٹر رتفاؤ کے ایس آئیو ٹی کے بانی ڈاکٹر عدیب الحسد رزوی جن کا بڑا قریبی تعلق تھا اور فطرتن تعلق تھا اور بہت ہی قریبی تعلق تھا ڈاکٹر رتفاؤ سے ان سے ہم مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر رتفاؤ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ پرسنلی بہت کلوز تھے آپ جانتے تھے ڈاکٹر رتفاؤ کو آپ بتائیے نہ آپ اپنا ایکسپیرنس شیئر کریں ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں میں پہلے ان کو ذاتی طور سے نہیں جانتا تھا میں جانتا تھا کہ خاتون ہیں جنہوں نے کراچی کے اندر اور پورے ملک کے اندر وہ لپریسی کو ایرادیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس لئے ہم لوگ بہت زیادہ ہم سے امپریس تھے پھر ہمیں ویزٹ کرنا پڑتا تو ان کا سینٹر بھی کبھی کبھی اور بہت زیادہ ہم سے لگا ہو گیا تھا کہ جس طرح سے وہ اپنے مریضوں کو دیکھتی تھی کیونکہ وہ زمانے میں لپریس جو تھے وہ لکری گاریوں میں دو سالے پر لے کر بھیک مانگنے کے لئے نکتا تھا ہماری ڈی جی کالی کے سٹونٹ تھا تو اس کے چورتہ بھی لوگ مجمع ہوتا تھا لیکن رہتا رہتا ہوں سب خالی ہو گیا ان کی کالونیت صاف ہو گئی اور پھر جب میں خود ڈاکٹر بن گیا اور انگلینڈ سے واپس آیا تو اس وقت اقصہ ایسا ہوتا تھا کہ ان مریضوں کو بھیجتی تھی یہ علاج کے لئے ہمارے ہاں تو اس سے انڈرسٹنڈ ہی ہماری کافی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ انہوں نے پاکستان کو چنا پاکستان کے ان جزام کے مریضوں کو چنا پھر یہاں پہ خدمت کیلئے چنا کسی بھی دنیا کے ملک میں جا سکتی تھی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ آپ کی خیال میں کیوں پاکستان کو انہوں نے شروع سے فوکس کیا یہ تو ایک سوال ہے کوئی سواجباب انہی سے لے سکتے ہیں ہم انہوں کو دینا مشکل ہے لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک عورت جو اتی کم عمری میں ڈاکٹر بننے کے بعد ایک مرتبہ کراچی ائرپورٹ میں گترتی ہے اور کراچی شہر دیکھتی ہے وہاں لے پرس کا محجمہ دیکھتی ہے اور اپنی پوری زندگی بدل دیتی ہے بدل دینے کے بعد پورے ملک سے چرام کا یا لے پرسی کا خاتمہ کر دیتی ہے تو پوری قوم کو کھڑے ہو کر اسے سلام کرنا چاہیے ہمیں ایسی مثال اپنے ملک میں نہیں ملتی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی جیسے بھی آپ پرس کر رہے تھے کہ جذاب کا خاتمہ انہوں نے کیا ہے اور اب یہ سینٹرز کوئی ایک سو ساٹھ سینٹرز ہیں جو پورے پاکستان میں اس لپرسی کو جنہوں نے ختم کیا ہے اور اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا مشن چلتا رہے گا ایسا انسٹیوشن بنا گئی ہے ڈاکٹر مادر فاو نہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے بیسک کام جو کر دیا فاؤنڈیشن بہت اچھی ڈال دیا ہے انہوں نے ایک سینٹر بھی قائم کر دیا ہے اگر حکومت اور سوسائٹی مادر کرتی رہی تو یہ کام آنگے بڑھتا رہے گا